موسیقی 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 کردار تھے چھوٹے چھوٹے جن کا میں پوری نالج نہیں ہے میرے کو نائمہ بتا پاؤں گا جتنا میرے میرے کو پتہ ہے جو میں نے اس مووی میں دیکھا ہے وہ میں نے بتا دیا ہے اور اس مووی میں جو گانے تھے جو ساؤنٹ ٹریک تھے وہ تھے جی کول اس میں چھے گانے اس سمیں کہ بہت ہی بہترین گانے تھے بہت ہی یوٹو میں تھے یہ گانے اور سب سے پہلے جو ان کا گانہ تھا جو سب سے پہلے ہندی مووی میں گانا گیا تھا ایک چھوٹا سیک ٹریک گیا تھا کرما مووی میں جو کیا ہوگا تیرا کرما ایسا کچھ ٹریک ہے تو وہ پہلا جو ان کو بریک دیا گیا ہے سباز گئی جی کی مووی تھی وہ اس میں دیا گیا تھا تی لیے آگے بڑھتے ہوئے اس مووی میں جو مفتا رہا ہوں تو دوسرا اس میں گانا تھا میں شما تو پروانا اور یہ گانا گیا تھا عدت نارین این الکا یاگنی کی دورا اور تیسرا اس میں گانا تھا نا پیار کیا نا اقرار کیا اور یہ بھی عدت نارین جی اور سادنہ سرگم دورا گیا گیا تھا اور چوتھا گانا تھا اس بات کا بہان اچھا ہے وہ یہ اس کے جو پاشف گائی کہتی وہ تھی کبھی تکشن مورتی ٹھیک اور ایک اور بہت فیمس گانا ہوا تھا اس میں میں اس مووی کا ہی پانچ با گانا تھا جی ایک دن جھگڑا ایک دن پیار اور یہ کمار شاہ لو دن سادنہ سرگم کی جی کے دورا ہی گیا گیا تھا اور جو میں نے جیسے چھٹا گانا تھا جو دنیا دی تھا تھا یہ بہت ہی فیمس گانا آج کل بھی سنا جاتا ہے کہ کوئی میوزک شو ہوتے ہیں جیسے ڈانسنگ شو ہوتے ہیں تو ان میں کئی کئی لگتا ہے یہ گانا میں نے یوٹیوب پہ بہت ویڈیو دیکھی ہوئی اس گانے میں اچھا نباتے ہوگو لوگ اس کے بعد اس کے بجٹ کی بات کرتے ہیں جی اس مووی کا جو کل بجٹ تھا وہ اس سمیں کے حساب سے اس پر جہاں تک میری نولیج ہے تو ایک کروڑ پچاسی لاکھ روپے اس کا بجٹ تھا اور جو اس کی پہلے دن کی کمائی تھی تو وہ تھی جی میرے خیال میں جہاں تک میرا جیان ہے تو اس سمیں اس نے چالیس لاکھ روپے کا بجنس کیا تھا اور اس کی ٹوٹل جو انڈیا کی میں کمائی تھی وہ تھی اسی لاکھ روپے اور ورلڈ وائیڈ جس کے پورا کلیکشن ملا کے دیکھا جائے تو اس کا پورا کلیکشن تھا ایک کروڑ روپے اور یہ ایک مووی ڈیجاسٹر مووی سا بھی ہوئی تھی اپنے سمیں بہت ہی بری طرح سی پیٹ کئی ڈیجاسٹر کیا جاتا ہے اس کو ٹھیک اور اس کی جو آئی ایم ڈی ریٹنگ ہے 10 out of 3.1 ہے شاید میرے خیال میں جہاں تک میرے knowledge ہے تو ایک اس سمیں یہ فلوپ مووی ڈیجاسٹر مووی کی لسٹ میں یہ آئی تھی لیکن یہ ایک ایکشن ڈراما مووی تھی تو کنسپٹ تو اچھا تھا اس مووی کا کہ ایک پلیٹ فارم پہ بھائی دونوں بچھڑ جاتے ہیں جیسے کہ پوری ہندی پرانی فلم میں ہوتا ہے پھر وہ بھائی اپنے اس کو غلط سمجھتا ہے جہاں جو بھی آگے کرانی جیسے جیسے بڑھتی ہے آپ اس مووی کو دیکھئے گا تو شاید دیکھیں بھی ہو کئی ڈرشکوں نے جو نبے کے سامنے کے جو آزی دیوگن کے فین ہیں تو انہوں نے دیکھیں ہوگی چلیے جی اس مووی جی جتنی میرے پاس knowledge تھی میں نے آپ کو بتا دی ہے اور یہ ایسے ہی میں جان کریں آپ کو جیسے یہ مووی کی دی ہے آگے اور موویوں کو بھی دیتا رہوں گا ٹک پلیس پلیس میرے چینل کو like share and subscribe کے لئے اور جس نے بھی یہ پلیٹ فارم مووی بھی میں دیکھیں وہ کمنٹ میں جب آپ بتائیے گیا اور میرے آپ کو آپ کے کمنٹوں کو انتظار دے گا ٹھینکیو سو مچ ٹھینکیو سو مچ ٹھینکیو سو مچ ڈ جائے نیجے چلیے جی جائے نیجے جائے نیجے شوٹ دکھا ہوں گا اس مووی کا بھی شیئر میں چلا کے بھی پلے کر کے بھی تو چلیے ہمیں آپ کو وہ شوٹ دکھاتا ہوں جیسے مجھے سوڑا دینے سے پہلے میری کہانی تو سن لے بھول جائے لے سب کیا کیا بھول جاؤں یہ بھول جاؤں کہ ہریا نے بھائیے ساں کا خون کیا اور پھر ان خام میرے سے پڑا ہے جھوٹ یہ بھول جاؤں کہ پولیس سے پچھنے کے لیے پھلے بھائی کو سٹیشن پر چھوڑنا پڑا پھلے وہی میں گرتار ہو گیا 10 سال کی صدا ہوئی جیل میں تجھے یاد کرتے کرتے 2 سال بھی گئے 2 سال سے 4 سال 4 سال سے 10 سال جھوٹ ہے یہ یہ جھوٹ نہیں ہے راجو اگر تم سچے ہو تو پھر بھاگتے کیوں پھر رہے ہو جام لو جی آپ نے ابھی اس مووی کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا ہے زیادہ میں دکھا نہیں سکتا کیونکہ کوپی ریٹ لگ جاتے ہیں اس لیے صرف الکاس ایک چھوٹس دکھایا ہوگا اس مووی میں آپ کو ویڈیو میں جو میں نے اور میری یہ کوشش آپ کو کیسی لگنے کمینٹ میں بتائیے تو دن پلیس پلیس میرے اگر آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو لائک کے شیئر شیئر سسکرائب کیجئے تھانکیو سو مچ اگر انجائیل سب سب کو جھی